اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں ٹینڈا ٹینڈے بھی کہتے ہیں اور سنسکرت میں ڈنڈش بھی کہتے ہیں رومش فل بھی کہتے ہیں ڈینڈے بھی کہتے ہیں ڈینڈس بھی کہتے ہیں ایک بہت بڑے طبیب گزرے ہیں اب سے پانچ سو سال پہلے وہ کہتے ہیں ٹینڈے کا استعمال جو ہے انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے ایسی صورت میں جب آپ کے میدے میں جلان ہو رہی ہو تیزابیت ہو کھٹے ڈکار ہوں یا دل کے امراض ہوں یا یورک ایسٹ بڑا ہو تو ٹینڈے کا استعمال بہت ہی مفید ہے اس کا مزاج جو ہے سرطر ہے مرڈن سرج یہ کہتی ہے کہ ٹینڈا دل کے امراض کے لیے مفید ہے کولیسٹرول کو گھٹانے کے لیے مفید ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز جو ہے طبیب جو آپ کا ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے منع کرتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ٹینڈے بھی کھائیں توری بھی کھائیں قدو بھی کھائیں اور آپ نے ٹوماتر کا استعمال بھی کرنا ہے یہ چیزیں ہمیں وہ بتاتے ہیں تو ٹینڈے کا استعمال جو ہے یورک ایسٹ کو کم کرنے کے لیے پشاب میں جب تیزابی مادے بڑھ جائیں خون میں جب تیزابی مادے بڑھ جائیں جب جسم میں فاسد مادے بڑھ جاتے ہیں جب ہم کڑوی چیزیں استعمال نہیں کرتے خون کی خرابی کے وجہ سے تیزابی مادے بڑھتے ہیں تو پھر ٹینڈے کا استعمال کرنے سے تیزابی مادے بزریا پوٹی بزریا یورین خارج ہو جاتے ہیں ٹینڈے جب بھی استعمال کریں شام کو استعمال کریں ٹینڈے اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتوں میں الکلائن میں آتے ہیں جب ایسٹک چیزوں کی مقدار جسم میں بڑھ جائے تو ٹینڈے کا استعمال کرنے سے جب ایسٹک جسم میں بڑھتا ہے تو پھر وہ کم ہو جاتا ہے نارمل ہو جاتا ہے اور ایسے لوگ جو کشمیری چاول کے شوقین ہیں تو ساتھ میں ٹینڈے استعمال کریں تو کشمیری چاول کیوں کہ قبض پیدا کرتے ہیں ٹینڈے قبض کشاہ ہیں استعمال کریں تو اس سے قبض کا عرضہ بھی ختم ہوگا پیٹ بھی آپ کو اور میرا صحیح رہے گا پرانے عطبہ کہتے ہیں کہ اسے دل کے امراض کیلئے بھی مفید مانا گیا ہے گردوں کے امراض میں مفید ہے لنگس کے امراض میں مفید ہے اور ٹینڈے کا استعمال آپ کی مسانہ کی یا گردوں کی پتھری وہ خارج کرتا ہے بزریا یورین پرانے عطبہ یہ کہتے ہیں کہ کئی سویلنگ ہو سوجن ہو تو ایسے میں بھی ٹینڈے کا استعمال کریں تو بہت ہی مفید ہے تیزابی مادے جب جسم میں بڑھ جائیں کریٹی نائن لیول آپ کا زیادہ ہو تو پھر ٹینڈے کا استعمال کریں دورانے بیماری جب آپ بیمار ہوں تو ٹینڈے کا استعمال کریں تو اس سے جو ہے آپ کی بیماری میں ایمیونٹی پاور بڑھانے کے لیے ٹینڈا جو ہے بہت ہی مفید ہے ٹینڈے کو ہمیشہ نرم آگ پر پکائیں اور ٹینڈے اور ٹماتر کی دوستی ہے یعنی جب بھی آپ گھر میں ٹینڈے کا استعمال کریں اس میں ٹماتر استعمال کریں مارڈن نصر یہ کہتی ہے کہ ان دونوں کا استعمال انسانی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے جو لوگ گوشت خور ہیں گوشت شوق سے کھاتے ہیں وہ ٹینڈے کا استعمال کریں تو یہ بہت ہی مفید ہے انسانی صحت کے لیے جب ایسیڈ ایک بڑھ جائے گا گوشت کی وجہ سے یوریک ایسیڈ آپ کا بڑھے گا تو ٹینڈا استعمال کرنے سے ساتھ میں یوریک ایسیڈ آپ کا نہیں بڑھے گا ایسیڈی آپ کی نہیں بڑھے گی خون میں تضابیت نہیں ہوگی انشاءاللہ بلڈ پریشر میں بھی بہت مفید ہے یعنی ہائپر ٹنشن میں جب بھی آپ بیمار ہوں تو ٹینڈے کا استعمال کرنے سے آپ کی بیماری میں بہت ہی مفید ہے ٹینڈا گرمیوں میں گرم مزاج والوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور گرمی کی بہترین گزا ہے اور ایک آخری میسج ہے کہ جب بھی آپ سبزی استعمال کریں موسمی سبزی استعمال کریں یعنی سردیوں کی سبزی گرمیوں میں استعمال نہ کریں اور گرمیوں کی سبزی سردیوں میں استعمال نہ کریں تو اس لیے ٹینڈا جب بھی استعمال کریں گرمیوں میں تو یہ گرمی سے بچاؤ کا بہترین علاج ہے دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل موسیقی موسیقی موسیقی